اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلا ملا نبی بعد وعلا قل من صحبہ وطبعہ بإحسان بعد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وبرک وسلم محترم ناظرین و سامعین ڈیر ویوز اور لسنورز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرگرام قرآن سنئے اور سنائے کے ساتھ آپ کا محسبان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آج ذرا سا ہم کسی غم میں مسیبت میں یا کہیں بھی آزمائش میں آتے ہیں تو ہم یکثر قرآن کو بھولے رہتے ہیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو احادیث سے دعائیں ثابت ہیں ہم انہیں بھول کر ادھر ادھر کے چکر میں پڑے رہتے ہیں مجھے ناظرین ظاہرے کے پریشانی لاحق ہوتی ہے اس وقت کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بڑا غمگین ہے غم سے آزمائیا گیا ہے اور پھر بھی اس آیت سے غفلت اختیار کرتا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین جس کا معنی یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں پاکی ہے تجھے بے شک میں ظالمین میں سے تھا ناظرین و سامعین یہ سورہ انبیاء کی یہ سورہ انبیاء میں یہ آیت کریمہ موجود ہے فرمائے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اس دعا پر اللہ والعالمین نے کیا جواب دیا تھا اور یہ دعا کس کی ہے یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے جب مشلی کے پیٹ میں تھے اندھیریاں در اندھیریاں تھی بظاہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا انتہائی غم کے عالم میں فنادہ فی ظلماتی اللہ الہ الا انت سبحانک انتہائی غم کے عالم میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور ناظرین پھر اس کا جواب کیا آیا فست جبنا لہو ونجیناہم من الغم فرمائے تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات اتا فرما دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح غم سے نجات اتا فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غم میں مومن کہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین اور قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے جواب نہ دے یہ کیسے ہو سکتا ہے ذرا سا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرگوشیاں بھی کر کے دیکھ لیا کرو ناظرین کہ کس طریقے سے آپ خلوت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باتیں کریں اس کی بارگاہ میں سرگوشی کریں پھر دیکھیں کہ کیسا جواب اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرماتا ہے مجھے یہ ناظرین اس وقت بڑا تعجب ہوتا ہے کہ کوئی شخص بیماری سے آزمایا گیا ہو اور وہ اس دعا سے غفلت اختیار کرتا ہو اس دعا کو نہ پڑتا ہو کونسی دعا ربی انی مسنی الدر وانتا ارحم الراحمین اے میرے رب مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے یہ بھی سورہ انبیاء کی آیت کریمہ ہے اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ جب ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے اس دعا کو پڑھا تو اللہ رب العالمین نے پھر کیا جواب دیا فَسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ دُرْ تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ اسے تھا وہ ہم نے دور فرماتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیمار بندہ ایوب علیہ السلام کی نزبت سے اللہ کی بارگاہ میں اس سے پڑھے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی بیماری کو دور نہ فرمائے لیکن آزرین پڑھنے والا ہونا چاہیے انشاءاللہ مزید پھر کبھی ہم ارز کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری بیماریاں ہماری پریشانیاں ہمارے غم و قدور فرمائے چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانے ہیں ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف اور اس کی آیت نمبر ہنڈریڈ ہے مکمل آیت کریمہ جو اس آیت کا تھرڈ پورشن بھی ہے لاسٹ پورشن بھی ہے یہ آج کے سبق میں شامل ہے فورمنٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرمالی جی آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمٹ کی جانے ہیں لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمٹ ہے تو آئیے ناظرین تعوث اسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْرِ مِنْ بَعْدِ أَنَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ اِخْوَتِي اِنَّ رَبِّ لَطِيْفٌ لِمَا يَشَاء اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ اِخْوَتِي وَفْ کیا جائے یا نہ کیا جائے اسے اِخْوَتِي ہی پڑھا جائے گا لِمَا يَشَاءُ وَفْ کے صورت میں یَشَاء پڑھا جائے گا دونوں مقامات پر توہے تو وفف مطلق کی شورٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر حکیم وفف کی صورت میں حکیم پڑھیں گے آخر میں علامتِ وفف اندر ہنڈریٹ لکھا ہے آیت نمبر ہنڈریٹ یہاں مکمل ہو رہی ہے کتنے کلمات ہیں وَا اِقْلْمَا جَاءَ دُوسرا بِی تیسرا کم چوتھا من پانچوا البدوی چھٹا پھر اس کے بعد بَعْدِي سَاتْوَا اَن آٹھوَا نَزَغَا نَوَا الشَّيْطَانُ دَسْوَا بَيْنَ بَيْنِ جو ہے وہ گیاروان پھر اس کے بعد ناظرین اخواتی باروان انہ تیروان اور اب چودوان لطیف پندروان لی سولوان اور ما ستروان یشا اٹھاروان پھر اس کے بعد انہ جو ہے وہ گزر چکا ہے اور العلیم انیسوان الحکیم بیسوان کل یہاں بیس کلمات ہیں ہر کلمہ کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور منعظہ فرمائے وَجَأَ یہاں پر مدد متصل ہے مدد واجب بھی کہتے ہیں لازم بھی کہتے ہیں منیمم اس کو چال علیف کی مقدار کھنش کر پڑھنا واجب ہے اور زیادہ سے زیادہ چھے علیف کی مقدار کھنش کر پڑھ سکتے ہیں بی علیدہ کم علیدہ ملا کر پڑھیں گے بِكُم اور کم میں مین ساکین ہے اسے من کی مین کے ساتھ ملائیں گے مین کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے بِكُم مِن اور ملانے کے صورت میں من میں نون پر زبر ہوگا اسے البدوی کی لام ساکین کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں سیاری فینی حمزہ کو حضف کیا جائے گا بِكُم مین البدوی مِن بَعْدِ مِن میں نون ساکین ہے نون ساکین کے بعد باہر نون ساکین یا تنوین کے بعد باہر تو نون ساکین ہو یا تنوین ہو اسے مین سے چینج کر کی مین کی آواز کو گننے کے ساتھ پڑھتے ہیں مِن بَعْدِ مِن بَعْدِ نَنْ بَعْدِ اَن نَزَغَو الشَّيْطَانُ اَن من نون ساکینے سے نون کے ساتھ ملائیں گے نون کی آواز کو گننے کے ساتھ ادا کریں گے یہاں پر یہ ملون کا جو قائدہ وہ اپلائی کیا جائے گا غین پر زبر اسے الشیطانوں کے شین کے ساتھ ملائیں گے حرف شمسی ہے ناظرین شین تو یہاں شین کی آواز ادا کی جائے گی لام کی آواز کو ادا نہیں کیا جائے گا شیطانو تا پر کھڑا زبر تا کھڑا زبر تا اور تا لیو زبر تا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے اَنَّ زَغَو الشَّيْطَانُ بَيْنِ اَلَيْدَ یَا اَلَيْدَ ملا کر پڑھیں گے بَيْنِ وَبَيْنَ اِخْوَتِ اِخْوَتِ اَلَيْدَ ملا کر اس طریقے سے پڑھیں گے اِنَّ رَبْ اَلَيْدَ یَا اَلَيْدَ ملا کر پڑھیں گے رَبِّ لَطْئِفُن تفاہ پر دوز پیش کی تنمیین ہے اس تنمیین کو لیما کی لام کے ساتھ ملائیں گے اور ناظرین یہاں یہاں ملوں کا قائدہ اپلائی کیا جائے گا تنمیین کی آواز نہیں بلکہ لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا لَطْئِفُ لِي مَا یہاں پر بھی مدد متصل ہے مدد واجب بھی کہتے ہیں لازم بھی کہتے ہیں منیمم اس کو چالے الیف کی مقدار کھیش کر پڑھنا واجب ہے زیادہ سے زیادہ چھے الیف کی مقدار کھیش کر پڑھ سکتے ہیں اِنَّ رَبِّ لَطْئِفُ لِي مَا يَشَاءُ وَفْ فَرْنِنگے تو یہاں پڑھیں گے رَبِّ میں رَو پر زبر ہے رَو کو پر کر کے پڑھیں گے اِنَّ الَيْدَ دونوں مقامات میں سے درمیان میں سے الیف یعنی حمزہ کو حضف کیا جائے گا اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ یہاں وقف کریں گے تو علیم الحکیم پڑھیں گے نشاء اللہ مزید پرگیم کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب کہیں جائے گا مت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد وَلْقَمْ بَكْ نَاظْرِينَ وَسْحَمْعِينَ چلتے ہیں آج کے پرگیم کی جانب سب سے پہلے یہاں پر سبق لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماع افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گی قرآن اور اردو کی عبالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی اس کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم و جاء بكم من البدر من بعد ان زغ الشیطان بين وبين اخوتي ان رب لطیف لمایش انہو ہوا العلیم الحکیم آیت نمبر سو ہے اے رب لگاتے ہیں ناظرین و جاء بكم من البدو من بعد ان زغ الشیطان بین بین و بین اخوتي انہو رب لطیف لمایشا انہو اور ناظرین یہ آج کا سبق ہے اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماع کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا اسم ہے کم زمیر دوسرا البدوی تیسرا بعدی چوتھا الشیطان پانچوہ بینہ بینی اور یا ضمیر اس پر نمبر ایک آئے گا یہ بھی نمبر پانچ میں گزر چکا ہے بینہ اور چھٹا اخوتی یہاں پر نمبر ایک آئے گا یا ضمیر ہے اور ساتوہ ربی یہاں پر نمبر ایک آئے گا آٹھوہ لطیفن اور نوہ ما ہوا نمبر ایک ہوا نمبر ایک دسوہ العلیمو گیاروہ الحکیمو کل ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیارہ اسما ہے تو پہلا کم اچھا یہاں پر کم ہے یا ہے ہوا اور ہوا کم یا ہو یا ہوا اچھا جی دوسرا اسم ہے البدوی تیسرا اسم ہے باہدی چوتھا اسم ہے الشیطان اور پانچوہ اسم ہے بینہ اور چھٹا ہے اخوطی اور ساتوہ ہے رب آٹھوہ ہے لطیفن نوہ ہے ما دسوہ ہے العلیمو اور گیاروہ ہے الحکیمو تو کل یہاں پر ناظرین گیارہ اسما ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں کون کون سے ہیں نمبر ایک جاہ نمبر دو نزہہ نمبر تین یشاہ جاہ نزہہ اور یشا اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا حرف واؤ دوسرا بی تیسرا من یا نمبر تین آئے گا چوتھا ان اور واؤ نمبر ایک آئے گا پانچوہ انہ چھٹا لی اور یہاں نمبر پانچ یہ آئے گا تو چھے حروف ہیں نمبر ایک واؤ نمبر دو بی نمبر تین من نمبر چار ان نمبر پانچ انہ نمبر چھے لی اور کل ناظرین چھے حروف ہیں گیارہ اسمہ اور تین افعال گیارہ اور تین چودہ اور چھے حروف تو کل ملا کر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیس کلمات ہیں جلدی سے آجائیے ناظرین سب سے پہلے اسمہ کی جانب پہلا اسم ہے کم جمع مذکر حاضر کی زمین ہے جمع مذکر حاضر کی زمین متصل ہو تو کم منفصل ہو تو انتم کم یا انتم اس کا مانا ہوگا تم سب آپ سب تمہیں اپنے یا واحد متقلم کی زمین ہے واحد متقلم کی زمین متصل ہو تو یا منفصل ہو تو انہ یا یا انہ اس کا مانا ہوگا میں میرا میری اس کے بعد ناظرین ہو واحد مذکر غائب کے ضمیر ہے واحد مذکر غائب کے ضمیر متصل ہو تو ہو اور بعض اوقات ہی کی شکل میں منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس 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 کے بعد ہے بدوی بدوی کا معنی ہوتا ہے گاؤں اس کے بعد ہے بعد بعد کا معنی بعد قبل کا معنی پہلے ہوتا ہے تو یہ عام تو پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں شیطان اس کی جماعتی ہے شیعتین شیطان ایک شیطان شیعتین بہت سے شیطان تو یہ ناظرین یہ دونوں کے دونوں ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد بینہ بینہ کا معنی ہوتا ہے درمیان بینہ کا معنی ہوتا ہے درمیان اس کے بعد اخواہ اخن کی جمع ہے اخن کا معنی بھائی اخواہ بہت سے بھائی رب کا معنی پرورش کرنے والا پالنے والا عام طور پر ہم یہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں لطیفن لطیفن کا یہاں معنی ہوگا آسان تدبیر فرمانے والا لطیف فعیل کے وزن پر ہے اس میں فائل کے معنی میں ہے آسان تدبیر فرمانے والا ما اس میں موصول ہے غیر زبیل اکول کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی جو جس جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں علیم بھی فعیل کے وزن پر ہے اس میں فائل کے معنی میں ہے اس کا معنی ہے جاننے والا اور حکیم ناظرین یہ بھی اس میں فائل کے معنی میں ہے فائل کے وزن پر اس کا معنی ہوتا ہے حکمت والا حکیم اور حکیم عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں فعال کے جانب جاء فعل ماضی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے وہ آیا اس کا معنی ہے وہ آیا اور چونکہ یہاں بکم بی صلح بن رہا ہے تو اس کا معنی ہوگا متعددی کے اعتبار سے کہ وہ لے آیا اسی طریقے سے جیسے زہاب اللہ بن نورہم زہابہ کا معنی ہوتا ہے وہ گیا لیکن زہاب اللہ بن نورہم تو اس کا معنی کیا ہوگا اللہ لے گیا ان کے نور کو تو یہاں پر وہ لے آیا ناظرین چلتے ہیں حروف کی یعنی وہ کا معنی ہے اور بیس سات مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے اور مقابلے کے معنی میں بھی آتا ہے اور ناظرین یہاں پر سات کے معنی میں ہے پھر اس کے بعد من ہے من کا معنی ہے سے اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں من وعن اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ان ہے ان کا معنی ہوتا ہے یہ کہ انہ حرف تحقیق ہے جملہ اس میں پر داخل ہوتا ہے کلام کو محقق کرتا ہے تحقیق پیدا کرتا ہے اس کا معنی بے شک کہ تحقیق لی علق کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے بیس کلمات میں کل پانچ کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایک بعد نمبر دو شیطان اور شیعاتین نمبر تین رب نمبر چار حکیم نمبر پانچ من میں من معن انشاءاللہ مزید پوغیم کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب کہیں جائی گا ہمیں ملاقات ہوگی مختصر سے ویلکم بیک ناظرین چلتے ہیں آج کے پوغیم کی جانب اور حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں ملازہ فرمائیں ملازہ فرمائیں حمزہ خاضر اخوہ و زبر وطا یا زیتی و بین اخواتی حمزہ نون زیر انہوں زبرنا رابا زبر ربا یا زربی انہ ربی لام زبر اللہ تو یا زیطری فالام دو پیش فل لام زلی مم علی زبر ما یا زبر یا شین علی زبر شاہ حمزہ پر او لطیف اللی ما یا شاہ او یہاں وقف فرنگے تو دی ما یا شاہ پڑھیں گے حمزہ نون زیر انہوں زبرنا ہا اولٹا پیشو انہو ہا پیشو یہاں وقف فرنگے تو علی مل حکیم پڑھا جائے گا اب آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کے جانے سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَاءَ بِكُم مِنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ اَنَّزَغُ الشَّيْطَانُ بَيْنِ وَبَيْنَ اِخْوَتِي اِنَّ رَبِّ لَطِیْفٌ لِّمَا يَشَاءُ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ جیسے نماز ترافی میں آپ سنتے ہیں آپ پڑھتے ہیں وَجَاءَ بِكُم مِنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ اَنَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِ وَبَيْنَ اِخْوَتِي اِنَّ رَبِّ لَطِیْفٌ لِّمَا يَشَاءُ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرز نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا آپ پڑھتے ہیں وَجَاءَ بِكُم مِنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ اَنَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ اِخْوَتِي اِنَّ رَبِّي لَطِیْفٌ لِّمَا يَشَاءُ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ آمنت بالله صدق الله العظيم تلاوت مکمل ہے یہ ہمارے اس برگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفعیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ کی جانب وَا اور جَاءَ وَلِعَا بِي سَاتْكُمْ تُمْهِ مِنْسَ الْبَدْوِي گَاؤن مِنْسَ بَعْدِ پِیچھے انگے کے نزخہ اس نے جگڑا ڈالا یعنی کس نے الشیطان و شیطان نے بینی درمیان یا میرے وَا اور بینہ درمیان اخوتی بھائی یا میرے اِنَّ تَحْقِيقُ رَبِّ رَبِّ یا میرا لطیف آسان تکبیر فرمانے والا ہے لی کے لیے ما اس کے جو یشاؤ وہ چاہتا ہے یا وہ چاہے اِنَّ تَحْقِيقُ ہو وہ ہوا وہ العلیم جاننے والا الحکیم حکمت والا آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ تجمع کی جانے وَجَأَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِّنْ بَعْدِ أَنَّ زَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِ وَبَيْنَ اِخْوَتِ اِنَّ رَبِّ لَطِیفٌ لِّمَا يَشَاء اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اور شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو عناد پیدا کر دیا تھا اس کے بعد آپ سب کو گاؤں سے لے آیا بے شک میرا رب جو چاہتا ہے وہ حسنِ تقبیر سے کرتا ہے بے شک وہ بے حد علم والا بہت حکمت والا ہے ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورت جمع اب انشاءاللہ ہم تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ مختصری کرنی ہوگی کیونکہ وقت کی کمی ہے تو ہم آیت نمبر نائنٹی ون سے لے کر نائنٹی تھری تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے جس میں ناظرین نائنٹی تھری میں یوسف علیہ السلام کی قمیز کا ذکر آیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا تو یوسف نے ان سے اپنے باپ کا حال پوچھا بھائیوں نے بتایا کہ ان کی بینائی جاتی رہی آپ کے غم میں تب یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنی قمیز دی اور کہا کہ یہ میری قمیز میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی ناظرین و سامعین ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی قمیزوں میں سے ایک قمیز پہنائی تھی ابراہیم علیہ السلام نے یہ قمیز اسحاق علیہ السلام کو پہنائی اسحاق علیہ السلام نے وہ قمیز یعقوب علیہ السلام کو پہنائی یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیز یوسف علیہ السلام کو پہنائی پھر انہوں نے اس قمیز کو لپیٹ کر ایک چاندی کی نلکی میں رکھا اور اس کو یوسف علیہ السلام کی گلے میں ڈال دیا جس وقت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا گیا اور جب ان کو قید میں رکھا گیا اور جس وقت ان کے پاس ان کے بھائی آئے ان تمام اوقات میں وہ نلکی ان کے گلے میں تھی اور اس وقت یوسف علیہ السلام نے اس نلکی میں سے قمیس نکال کا بھائیوں کے حوالے کی کہا کہ میری اس قمیس کو میرے باپ کے چیلے پر ڈال دو ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی ابھی وہ قمیس فلسطین کے علاقے کنعان میں تھی کہ یاقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے یوسف کی خجبو آ رہی ہے آگے کیا ہو ناظرین انشاءاللہ مرز کریں گے لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور آپ دیکھیں کہ قمیس کی وجہ سے آنکھیں روشن ہو گئیں اس سے بہت سے سبق ہمیں ملتے ہیں وہ اسے چیزیں ثابت ہوتی لیکن انشاءاللہ مرز کریں گے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ دنیا برسپہ میں کالس کر سکتے ہیں سکر آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے بعد دنیا کی کسی خطے کسی منٹ سے اٹھائیں اپنے فون سٹیل کیجئے نمبر کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں سوکر لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم جی میری بین سبق و ترجمہ سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءكم من البدل من البدل من بعد ان نزغ الشیطان بين بین بین اخوتي اِنَّا رَبِّ لَتِفُ لِّمَا يَشْوَاح اِنَّا هُوَ الْعَلِيمُ الْحَاقِيمِ باقی آپ نے ماشاءاللہ صحیح پڑھا مجھے یہاں بِکُم میں کچھ تشویش ہوئی ہے کہ آپ نے پتہ نہیں کم پڑھا ہے تو یہ بِکُم ہے اخوتي تھوڑا سا تی کو ایک علیف کی مدار کھینج کر پڑھیں گے جزاکاللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ السلام ورحمت اللہ جی کہاں سے جی سنائیں گے مزاکاللہ خیر السلام علیکم والیکم السلام جی کہاں سے ملتان سے جی ملتان سے ملتان سے ملتان سے جی میں پڑھتا ہوں آپ اسے دورا لیجئے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَا أَبِكُمْ وَجَا أَبِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ أَنَّزَغَ الشَّيْطَانُ أَنَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِ وَبَيْنَ إِخْوَتِي وَبَيْنَ إِخْوَاتِي بات کر رہی ہو جی بیٹا سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَا أَبِكُمْ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو انات پیدا کر دیا تھا اس کے بعد آپ سب کو گاؤں سے لے آیا بے شک میرا رب جو چاہتا ہے وہ اس نے تدبیر سے کرتا ہے بے شک وہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے بہت بہت شکریہ بیٹا بہت اچھے اندازیں آپ نے پڑھا ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہمارے اس پروغرام کا وقت اپنے اقتدام کو پہنچا یہ پروغرام جس سے آپ روزانہ علاوہ ہفتے توارکس سے پہلے چار بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح سات بجے سے ریپیٹ لکاس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا QSAS at aryqtv.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنوئے اور سنوئے کے نام سے ضرور سرچ کیجئے جس ڈیٹ کا چاہیے آپ سرچ کر سکتے ہیں اس پروغرام سے مستفیز ہو سکتے ہیں اور صرف خود مستفیز نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجئے زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے پروغرام قرآن سنوئے اور سنوئے کے محسبان محمد سحیل رضا امجدی اور اے آر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بین آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مش نہ ہو جائے